شکریہ رخ کرتے ہیں پشاور کا جہاں چغر مٹی کے مقام پر صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ سمیت چھے صحابہ اکرام کے مزارات موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان حسیوں نے 66 ہجری میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کی اور شہادت کا مرتبہ پایا ملک بھر سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں اس مزار مبارک کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں پشاور سے نواب شیر اپنی اس رپورٹ میں سو فٹ لمبے مزار کے یہ مناظر حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے ہیں جسے مقامی لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں مختلف روایات کے مطابق 66 ہجری میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے مکران، کوئٹا، ڈی آئی خان اور کوہارٹ کو فتح کرنے کے بعد وادی پشاور میں اسلام کا جھنڈا لہرائیا اس خطے میں چغرمٹی کے مقام پر کفار کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک پر روزانہ سینکڑوں عقیدت مند آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہمیں سکون ملا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو ان کی زیارت ہوئی ہے جیساں محسوس ہوا کہ ہم نے شاید ان کو دیکھ لیا اگر نصیب ہوگا تو وہاں پہ بیعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جانا ہوگا جائیں گے اور وہ بلائیں گے انشاءاللہ بتایا جاتا ہے اسلام کا نور ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کی بدولت اس خطے تک پہنچا لوگ آج بھی ان کے احسانات کو یاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیمرامل محمد حسین تنولی کے ساتھ نواب شیر بول نیوز پشاور